اسلام علیکم ویورز راہی ککس کے چینل پر آپ سب کو خوش آمدیت رمضان سیریز میں بہت ہی لزیز ارمک سٹائل بزبزے کی ایزی اینڈ فکر ریسپی آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اس طرح کی مزید اچھی اچھی ریسپیز دیکھنے کے لیے میری چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیتے ہیں تو چینلائے بناتے ہیں بزبوزہ بنانے کے لیے یہاں پر میں نے سوجی لیے تقریباً دھائی سو گرام آپ بھی باریک والی سوجی لینا میں نے بھی باریک والی ہی لیے اس میں تقریباً میں نے آدھر کپ کے جتنا پسی ہوئی چینل کا استعمال کیا ہے پسی ہوئی چینل ہی شامل ہوگی اور یہاں پر میں نے تقریباً تیل لیا ہے وہ ون تھرڈ کپ کے جتنا میں نے تیل لیا ہے آپ چاہیں تو مکھن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ان تینوں چیزوں کو پہلے ہم اچھا سا مکس کر لیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں اچھا سا ہم نے کرنا ہے اس کو مکس تاکہ یہ دوبارہ سے ایک دھردرہ سا ہو جائے پھر سے یہ یہ دیکھیں یہاں پر یہ دھردرہ سا ہو گیا نا اب اس میں شامل کرنا ہے ہم نے پسا ہوا کھوپرا آپ نے پسا ہوا کھوپرا ہی اس میں شامل کرنا ہے ٹھیک ہے پھر اس کو بھی ہم نے ان سب چیزوں کے ساتھ مکس کرنا ہے اور جتنی میجرمنٹ آپ کو بتائی گئی ہے آپ اسی حساب سے بنائیں گے تو آپ کی ہر چیز اچھی بنے گی ہے پرفیکٹ بنے گی تو یہاں پر ہم نے ایک کب دوچ شامل کرنا ہے اور ایک اس کو لیکوٹ بنانا ہے بہت زیادہ لیکوٹ نہیں کرنا ہے نارمل ہونا چاہیے میں آپ کو اس کی کنسسٹینسی بتا دوں گی کہ کتنی ہونی چاہیے کیونکہ بیکری کے آئٹم جو ہے ہم جب بھی بناتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے میجرمنٹ بہت ضروری ہوتا ہے اب جو ہے ہم نے اس کو پانچ سے چھ منٹ تک مسلسل اسی طرح سے جو ہے نا میکس کرتے رہنا ہے تاکہ سوجی ہماری تھوڑی سی پھول جائے یہاں پر ماشاءاللہ سے سوجی پھول چکی ہے اب اس میں شامل کریں گے بیکنگ پاورڈر وہ تقریبا میں نے ایک چمچ ڈالا ہے ونیلہ ایسنس جائے گا وہ ایک چمچ جائے گا یہ دونوں چیزیں دالنے کے بعد بھی ہم نے تھوڑا سا اس کو کرنا ہے اچھا سا میکس یہاں پر ہم اس کو پانچ منٹ تک اور مزید جو ہے نا وہ میکس کرتے رہیں گے تاکہ تمام چیزیں یک جائے اور یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی آپ چیک کر لیں کتنا ہے بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہے یہاں پر یہ ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو تیاری کرتے ہیں بیکنگ ٹری میں دالنے کے لئے بیکنگ ٹری کو پہلے ہمیشہ جب بھی کوئی چیز بنایا ہے بیکنگ کے لئے اس کو پہلے گریز کر لیں پھر اس کے اوپر جو میدہ چھڑک لیں یا پھر سوجی چھڑک دیں کیونکہ ہمارے پاس سوجی کا میٹھا بن رہا ہے تو اس لئے ہم نے سوجی چھڑکی ہے تاکہ یہ نیچے سے لگے نہ تو یہ سارا کا سارا بیٹر جو ابھی ہم نے ریڈی کیا ہے یہ سارا اس میں شامل کر دیں گے ہم اوون میں نے پہلے سے ہی پری ہیٹ پر رکھا ہوا ہے اوون کو جب بھی کوئی اس طرح کی چیز بنایا ہے پہلے سے ہی پری ہیٹ پر رکھنے تاکہ چیز ہماری بہترین بنے تو اوون ایٹی پر میں نے اس کو پری ہیٹ پر رکھا ہے اور یہ تقریبا ہمارا 20 سے 25 منٹ میں ریڈی ہو جائے گا اس کو ٹری میں اچھی طرح سے سیٹ کریں تاکہ جب ہم اس کو کٹنگ کریں تو سب جگہ سے ایکوالی نکلیں تو یہاں پر یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بلکل اچھا سا سیٹ ہو گیا ہے اچھا یہاں پہ ڈرائی فود کا میں نے استعمال کیا ہے آپ اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں میں نے بادام اور کاجو کا استعمال کیا ہے آپ اپنی ہی مرضی سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کو سیٹ کر دیتے ہیں اور اس کو اب ہم لی جاتے ہیں بیکنگ کے لیے تقریبا یہ 20-25 منٹ میں ریڈی ہو جائے گا جتنی در میں وہ ریڈی ہوتا ہے اتنی در میں ہم اس کا شیرہ ریڈی کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے تقریباً آدھے کب کے جتنا پانی لیا ہے اور ساتھ ہی ہم نے آدھے کب کے جتنا ہی چینی لینا ہے ایک چھوٹا ٹکڑا میں نے اس میں لیمن کا بھی دالنا ہے پہلے اس کو مکس کر لیں گے پھر اس میں ہم لیمن کا ایک چھوٹا ٹکڑا دالیں گے اور ساتھ ہی ہم یہ ہاں پر کیوڑا وارٹر دالیں گے ایک چمچ کے قریب اور اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے اس میں تار نہیں آنا چاہیے بس ہلکا سا مکس کرنا ہے اور تھوڑا سا پکانا ہے تو یہ پرفیکٹ ہو چکا ہے اس کو بھی ہم سائٹ پر کرتے ہیں تو یہاں پر اتنی دیر میں ہمارا بزبوزہ بھی ہو گیا ہے بہت گرم ہے احتیاط سے اب یہ جو ہم نے شیرہ ریڈی کیا ہے وہ اس میں شامل کریں گے اور یہ پورا کا پورا شیرہ اس میں جائے گا اچھا یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بزبوزہ جو ہے وہ ایک ایرابک ڈیزرڈ ہے اس کو ہم جو ہے نا سوچی کا کیک بھی کہتے ہیں اور یہ بہت مزے کا بنتا ہے ایک بات ضرور بنائیے گا میرے طریقے کار سے آپ کو بہت پسند آئے گا بہت انجوائے کریں گے تو یہاں پر دیکھیں شیرہ بھی ماشاءاللہ سے سارے کا سارا چلا گیا ہے شیرہ ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں کٹس لگائیں گے اور یہ تقریباً آدھے گھنٹے تک اس کو ہم ایسے ہی ریس پر رکھیں گے تاکہ شیرہ اندر تک جائے یہاں پر یہ ڈش بہت مزے کی بنتی ہے آپ لوگوں نے ضرور بنانا ہے اور پھر مجھے بتانا ہے کومنٹس میں کہ آپ لوگوں کی یہ ڈش کیسی بنی ہے انجوائے کیا کے نہیں کیا آپ کسی بھی موقع پر بنا سکتے ہیں تو اتنے مزے کی اور اتنی جلد بن جانے والی یہ ڈش ہے کہ میں بتانی سکتی ہوں تھوڑا سا شیرہ بج گیا تھا تو میں نے اوپر بھی اسے لگا دیا تو لیجئے جناب زبدس سا بزبزہ ہو گیا ہے آپ کا ریڈی انجوائے کیجئے اس ریسپی کو پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت ریال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ